ازرائیلی حملے میں حضب اللہ چیف کی موت کے بعد ایران اور ازرائیل کے بیچ تناؤ کافی بڑھ گیا ہے ایک طرف ایران ازرائیل میں مسائل حملے کر رہا ہے تو دوسری طرف ازرائیلی سینک لیبنان میں حضب اللہ کے علاقوں میں گھستے چلے جا رہے ہیں اب ان دونوں کے بیچ تناؤ بڑھتا جا رہا ہے ایران کے سمرتن والے اسلامی ریولیشن گارڈ کاوپ یعنی آئی آر جی سی کے ایک پورو کمانڈر کا کہنا ہے کہ ایران کے مسائل لانچر پوری طرح سے لوڈ ہیں اور وہ کسی بھی ازرائیلی حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ازرائیل زیادہ بڑھا تو ایران پہلی بار ایسی مسائلیں استعمال کرے گا کہ ان کے وناش کی طاقت پوری دنیا کو چوکا دے گی ایرانی حملوں کے ڈر سے ازرائیل نے ویمان کی اڑان کو روک دیا ہے آئی آر جی سی نے ادھر کہا ہے کہ ازرائیل پر ان کا حملہ سنیوک تراز شارٹر کے انوچھت اکیامن کے انسار دیش کی آتمرکشہ کے عدیقار کے تحت تھا اس کے ساتھ ہی آئی آر جی سی کا کہنا ہے کہ ایران کا حملہ امریکہ دوارہ سمرتد لبنان اور گازہ کے لوگ کے خلاف بڑھتے اپراد کے خلاف حملہ تھا ایرانی بلیش منترالے کے پروکتہ ناصر کنانی نے ادھر کہا ہے کہ جیونی شاسن اور اس کے سمرتدکوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایران جو کہتا ہے اس کے انسار کام کرتا ہے کنانی نے کہا کہ ایران کی سمپربتہ کشتریہ کھنڈتہ اور راشتریہ سرکشہ کے خلاف کوئی بھی ساسک اور بے بنیاد کا روائی آنطریت رہے گی یعنی اس کا جواب دیا جائے گا انہوں نے بھی کہا کہ ایرانی حملے نے ثابت کر دیا ہے کہ ایران اور پشم ایشیا کا بھوش اس کے مالکوں اور راشتروں دوارہ تیہ کیا جائے گا نہ کی حملہوروں کی دوارہ اس بیچ ایرانی ودیش منتری عباس اراغشی نے کہا کہ دیش نے ازرائیل کے خلاف ایران کے جوابی اویان کے دوران کسی بھی طرح کے ہستکشیب کے لیے امریکہ کو آگاہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ایزرائیل شاسن اور اس کے سمرتھ کو دوارہ کسی بھی پرتکریہ کا سامنا کیا جائے گا امریکہ کو آگاہ کرنے کی بات ایران نے یہ تب کی ہے جب امریکی ودیش بیبھاگ کے پروکتہ نے منگل بار کو دوپہر کہا تھا کہ ایزرائیل کی سرکشہ کے لیے بائیڈن پر شاسن کا سمرتھن اٹل ہے اراغشی نے یہ بھی کہا کہ آپریشن سماپت ہو گیا ہے لیکن اگر ایزرائیلی شاسن جوابی کاروائی کرنا چاہتا ہے تو ایران اور ادھیک کٹھوڑ پرتکریہ کے ساتھ آئے گا ان کا کہنا ہے کہ ایران تناؤ اور یدھ بڑھانا نہیں چاہتا لیکن یدھ اسے ڈرتا نہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے سپشٹ کیا کہ اس سنگرش میں ایران کسی بھی تیسرے پکش کو ہستک شیپ نہ کرنے کی چیتاؤنی دیتا ہے تو یہ ہوئی ایران کی بات اب آگے ایزرائیل کیا کرتا ہے وہ آنے والا سمیں بتائے گا لیکن اتنا تو تیہ ہے کہ ایزرائیل بھی شانت بیٹھنے والا نہیں ہے کیونکہ اس کے پیچھے امریکہ کا دماغ اور طاقت لگا ہوا ہے